پی آئیے کے نچکاری ایک اور خریدار امیدوار خیبر پختونخواہ کے بعد مریم نواز بھی پی آئیے خریدنے کے خواہش مند نکلیں نواز شریف کو پی آئیے خریدنے کا مشورہ دے دیا مسلم لیگنون کے صدر نواز شریف کی نیو یورک میں کارکنان سے گفتگو کہا مریم نواز مجھ سے مشورہ کر رہی تھی کہ ہم پی آئیے کو خرید لیں مریم نواز نے کہا کہ اس ائرلائن کو ائر پنجاب کا نام دے دیتے ہیں میں نے کہا آپ پی آئیے بھی خرید سکتی ہیں اور نئی ائرلائن بھی قائم کر سکتی ہیں ائر پنجاب پاکستان سے نیو یورک سمیت دنیا بھر میں جا سکے گی مجھے زیادہ نہ چھیڑیں بہت صبر کر لیا جو گزری برداشت کیا ہے ہمارے آئینی اداروں نے ہی آئین کا اور ملک کا ستیا ناس کیا ہے ہمارے لوگ ٹانگیں کھینچنے کے ماہے ہیں مسلم نون کے صدر میاں نواز شریف کی نیو یورک میں لیگی کارکنان سے گفتگو کہا جو اچھا کام کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ان سازشوں کا آہستہ آہستہ صدباب کر رہے ہیں دوہزار سولہ کی ترقی کا تسلسل چل رہا ہوتا تو ملک کا آج یہ حال نہ ہوتا پاکستان خوشحال ہوتا اور ایشن ٹائگر بن چکا ہوتا چیف جسس نے پانچ نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسس یاہیہ خان آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق اہم پیشرفت متوقع ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہو گئی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور نون لی کے شیخ آفتاب جبکہ سینر سے فاروق ایچنائک اور سینیٹر شبلی فراز شامل ہوں گے اس پیکر نے خاتون نشست پر روشن خوشید بروچہ کو نامزد کیا ہے ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائند کی ہے جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیز اپریشن فائرنگ کے تباتلے میں چار خوارج جہنم باصر آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیرنس اپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پوراست وکیل انتظار پنجو تھا اٹک سے بازیہ پولیس نے جی ٹی روڈ پر ناکبندی کے دوران مشکو گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تھانہ صدر حسن عبدال کی حدود میں اغواکار گاڑی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے فرار اغواکاروں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکبندی کر دی پولیس کے مطابق انتظار پنجو تھا ایڈوکیٹ کی حالت غیر ہوگی جس کے بعد انہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا امریکی صدارتی انتخابات میں دو دن باقی کیملا اور ٹرامپ سوئنگ اسٹیٹس کو اپنے حق میں ساکت کرنے میں مصروف ٹرامپ ووٹس کی گنتی سے پہلے ہی جیت کا اعلان کر سکتے ہیں کوئی افقاہوں پر کان نہ دھرے کیملا کا جب خطاب مشیگن کے عرب اکسریت یا آبادی والے شہر میں ڈانل ٹرامپ کی ریلی فلسطین کی آزادی کے نارے بلند ہو گئے مقامی ووٹرز کا کہنا ہے کہ مشیگن میں مسلمان نتائج تبدیل کر سکتے ہیں اور آرٹس کاؤنسل میں ثقافتوں کے رنگ ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں کی بیٹھیک میوزیکل کانسرٹ ٹرکس اور فائن آرٹ کا عالمی ثقافتی میلہ ختم ہو گیا آتش بازی کا شاندار مظہرہ رنگ برنگی روشنیوں میں شاعر تہزیب حافی نے عشق ہجر اور تنہائی کے موضوعات چھیڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے